ان دور میں کسان مورشا دوارہ چھابنی منڈی میں ہردال کی گئی اس دوران سبھی کسانوں نے جیلکشمی فوٹس دوارہ بھوکتان نہیں کیے جانے کی بھی بات کہی دراصل بیس دن پہلے جیلکشمی کمپنی دوارہ کسانوں سے اپچ خریدی گئی تھی جس کا ابھی تک کسانوں کو بھوکتان نہیں کیا گیا ہے وہی ماملے میں اپر کلیکٹر راجش راٹھو نے کمپنی کو چار دن کی محلت دیتے ہوئے کسانوں کے پیسے چکانے کی بات کہی ان دور کے چھابنی منڈی میں کسانوں دوارہ ہردال کی گئی اس دوران سبھی نے جیلکشمی فوٹس دوارہ اپچ کی خریدی کے بعد بھوکتان نہیں کیے جانے کی بات بھی کہی ماملے میں کسانوں دوارہ کئی بار منڈی ادھکاری اور کمپنی کے مالک سے بھوکتان کیے جانے کی بھی مانگ کی گئی جس کے باوجود انہیں ٹالنے کے علاوہ کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ماملے میں کسانوں نے ہردال کر جلد سے جلد اپچ کی بھوکتان کرنے کی بات کہی پچھلے ایک مہینے سے جو خریدی ہو رہی تھی اس میں ایک جیہا انٹرپرائزز نام کی فرم ہے اس نے خریدی کی قریب کروڑوں روپے کی خریدی کی اور اس ماملے میں منڈی سمیتی کو کئی بار سوچت کیا کسان سنگٹھنوں نے کہ یہ بھوکتان کرائی جائے پچھلے چار دن پور ہوا کچھ کسانوں کا بھوکتان ہوا ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگوں کا بھوکتان بکایا ہے ایک ہی فرم کے دوارہ اس طرح سے مال خرید آ گیا 2019 سے بھی اندور جلے کے 186 سے زیادہ کسان پونے تین کروڑ روپے کے بھوکتان کے لیے بھٹک رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا بھوکتان تو ہوا نہیں ہے اور یہاں نیا ماملہ آ گیا ہے اس میں اندور جلے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جلوں کے لوگ بھی بکایا ہے انہ سب کی فرموں کے نام یہاں پر ہے آج صبح سے ہم نے جیسا کی تین دن پورو سوچت کیا تھا منڈی سمیتی کو کہ اگر یہاں بھوکتان نہیں ہوتا ہے بکایا بھوکتان نہیں ہوتا ہے اور نگد بھوکتان دو لاکھ روپے تک کی جیسا آدیش منڈی سمیتی کا وہاں نہیں ہوتا ہے تو ہم منڈی میں نلامی بند کرائیں گے اور اسی کے تحت آج کسانوں نے نلامی نہیں ہونے دی ہے باہر سادہ کا دھکاریاں آئے ہوئے ہیں منڈی سمیتی کے سچیو آئے ہوئے ہیں وہ کیا نلنے کرتے ہیں اس کے بعد ہی نلامی شروع ہوگی اس دوران موقع پر موجود اپر کلیکٹر راجیش راٹخو نے کسانوں کی مانگے سن کر انہیں جلد سے جلد بھوکتان دلوانے کی بات کہی آج یہ شکایت ملی تھی منڈی کے چھاؤنی منڈی میں کہ جائے لکشمی فوڈس کر کے ایک فرم ہے اس نے کسانوں سے لیا ہے فسل خریدی ہے لیکن ان کا پیمنٹ جو نیت عودی ہے وہ بیٹ جانے کے باوجود بھی نہیں کیا ہے تو ہماری نجر اس پہ تھی دستاریک کو جب ہم کو پتا لگا تھا انیشری سٹیج پہ تو ہم نے اسی سمیہ اس کی خرید پھروکت پوری بند کروا دی تھی کہ وہ نیا سامان نہیں خرید سکے اور اسی سمیہ سے ہم لوگ پریہاس کر رہے تھے کہ ان کا پیمنٹ بھی ہو جائے تو لگ بک چوالیس لاکھ کسانوں کا جو پیمنٹ تھا چوالیس لاکھ روپے کا وہ ہم نے کروایا بھی ہے لیکن ابھی بھی لگ بک آج جو شکایت ہمارے پاس آئی ہے اس میں پندرہ کسانوں نے اپنی شکایت کی اور لگ بک تیس لاکھ کے آس پاس پیمنٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے وہ جو بیاپاری ہے ان کو بھی دیپالی سنگھ بھی ہم نے بلا لیا تھا اور وہ کہہ رہی ہے کہ سر میں تیار ہوں اور پورا پیمنٹ کروں گی ایک ایک پائی چکاوں گی لگ بک سات سال سے وہ بتا رہی تھی کہ میں بھی آپار کر رہی ہوں آج تک کبھی ایسی ستیتی نہیں بنی ہوئی ہے لیکن آگے سے پیمنٹ روک جانے کی وجہ سے مجھے یہ دکت پیدا ہوئی ہے لیکن وہ ایشور کر رہی تھی کہ آپ مجھے کچھ سمیہ دیں میں اپنا گھر بیچ کے اپنی جویلری بیچ کے اپنا یہ پیشہ چکاوں گی اس دوران بڑی سنگھے میں کارکرتہ اوپس چیت رہے بیوری ریپورٹ ایمپی نیوز اندھور